اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ چلیے جی آج ہم ایک نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو ہماری آج کے ریسی پی ہے فوٹبال ریسی پی رمضان اسپیشل ریسی پی ہے تو یہ فوٹبال ریسی پی کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہم آپ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے خیمہ فوٹبال ریسی پی بریٹ خیمہ فوٹبال ریسی پی ہیے تو دیکھیں جی ہم نے لیا ہے دو سو پچاس گرام خیمہ ایک باری کٹی ہوئی پیاز ایک باری کٹ آؤٹ وارٹر ہرا دھنیا مٹر تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے لیں گے خیمہ خیمہ کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تو اس میں اٹھ کریں گے دھنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر لال میچ پاورڈر گرم مسالہ اور کٹی ہوئی بارک ہرا دھنیا تو یہ اچھے سے بلینڈ کریں گے چلیے ہمارا خیمہ بلینڈ ہو رہا ہے تب تک ہم کیا کریں گے ایک کڑائی میں دو چمچ تیل ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ تیل ایڈ نہیں کرنا زیادہ تیل ہوں گا تو وہ بال ہے تو بلکل نہیں بنیں گے تو ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے پیاز تیل گرم ہونے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کی ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک باری کٹی ہوئی سملا میچ اس میں ایڈ کریں گے مٹر مٹر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو لینا ورنہ اس کو sure کیجئے تو اس کو اچھے سے ہم میکس کریں گے اور اچھے سے پیازے پا China اس کو زیادہ گولڈن پاہ نہیں کرنا ہے ہلکہ سر پاہ کرنا ہے تو ہماری جو یہ اس میں ایڈ کریں گے ایک بار ہیٹ کٹی ہوئی ہر ایمیج سواری ہر ایمیج ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ نمک نمک ہمارا برابر ہو گیا ہے ایک چمچ نمک ایڈ کرنا ہے کیونکہ روزی میں سم نمک کا اور وہ ہے سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ نمک آپ کے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں جی اچھے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہمیں تو اب یہ کیا کریں گے اس میں خیمہ ایڈ کریں گے خیمہ کو اچھے سے میکس کریں گے یہ ہے دو سو پچاس گرام خیمہ آپ کے پاس خیمہ ہے تو لینا اس میں چکن بھی لے سکتے ہیں مٹن بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دونوں بھی نہیں ہے تو آپ آلو لے سکتے ہیں تو آپ کیا کیا ہے میں ہرہ دنیا ایڈ کیا ہے اس میں ایڈ کیا ہے بارک ٹماتر اور ہم نے اس میں آلو بھی ایڈ کیا آلو کو بھی ایڈ کرنا ہے آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ہم نے اس کو سائیڈ میں رکھا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک نیمو کا جوس ایڈ کریں گے اب ہم اس میں کیا کریں گے آلو ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے میچ کیا ہے اس میں ایڈ کریں گے میونیز میونیز ہم ایک ٹیبل سپورٹ ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ریٹ چلی ساوس میونی سے ایڈ کرنے کے بعد ریٹ چلی ساوس ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے شیزوان چٹنی کی جو گوٹل تھی ہماری پھوڑ گئی تھی ہمارے ہاتھ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پیزا مسالہ پیزا ساوس اس میں ایڈ کریں گے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہم نے چیز بھی ایڈ کیا ہے اسکیپ ہوگیا ہے ہمارے ہر سے اپنی چیز بھی اٹھ کرنا ہے چیز ہیں تو لے سکتے ورنہ اس کو بھی اسکیپ کیجئے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساتھ سے آٹھ بریڈ ہے بریڈ کی جو سائٹ کے کورنر ہے اس کو ہم کٹ کریں گے اور سارے بریڈ کے جو کورنر ہے ہم اس کو اچھے سے کٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو جو شیپ دیں گے جو شیپ دیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو دیکھیں جی اس کی سب سے آسان جو چیز ہے نا اس کو جو ہے یہ نائف سے نہیں کٹ کرنا چاہیے آپ میں اس سیزر آتی ہے نا سب سے کٹ کرنے کے اس سے بہت جلدی ہوتا ہے ہم نے یہ آپ کو بتانے کے لئے کیا ہے لیکن جو برقی ہیں سارے بریڈ ہیں وہ ہم سیزر سے کریں گے کہ تو چھوڑی سے بہت ٹائم لگتا ہے سیزر سے جلدی ہو جاتا ہے اس لئے ہم خینچی جو ہوتی ہے نا اس سے کریں گے اس کو سیزر بولتے ہیں تو ہم سارے جو اس کو چھوٹی چھوٹی کیوپ کی شکل میں کریں گے پہلے ہم اس کو اسی کٹ کریں گے اور بعد میں اس کو آڑا کٹ کریں گے یعنی ایک چھوٹی چھوٹی کیوپ کا شیپ دیں گے اس کو اب وہ کیسا دیں گے وہ آپ میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو سمجھ میں آئیں گی ہماری ریسی پی کیسی لگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور چینل پر نیو ہے تو بیل آئکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ رمضان کی نیو نیو ریسی پی ہمارے ویڈیو پر آپ کو ملنے والی ہے تو دیکھئے جی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک کیوپ کا شیپ دینا ہے تو یہ جتنا ٹائم اس سے لگتا ہے اتنے کم ٹائم سیزر سے لگتا ہے کیونکہ سیزر سے بہت جلدی ہوتے ہیں اچھے سے شیپ بن جاتے ہیں کیونکہ بریڈ کیسا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو جتنا اچھا سیزر سے کٹنگ ہوں گے اس کی چھوڑی سے نہیں ہوں گی تو ہم نے ایک آپ کو بتایا ہے جتنے بریڈ بچے ہوئی تھے ہم نے سیزر سے کرنا ہے دیکھئے آپ نے بس ایسے کیوپز کٹ کرنا ہے اور ہماری جو ریسی پی ہے یہ دیکھئے سیزر سے بہت جلدی اور اچھے سے ہوتی ہے تو ہم نے جو سنو بول ہے ہمارے تو وہ ہم نے بنانا ہے اور یہ ہماری ریسی پی ہے وہ ہے خیما بریڈ خیما فوٹ بول ریسی پی ہے تو ہم دیکھئے سارے کیوپز ہو گئے ہم نے انڈے کو بھی اچھے سے پھیٹ کر سائیڈ میں رکھائے اگر آپ کے پاس انڈا ہے تو انڈا لینا اس کو بھی سکیپ کرنا اور اس کے جگہ آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھئے آپ جو خیما ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو کیا کریں گے ایک جتنا ہم نے ایک بال ایک شیپ بنانا ہے کون سا شیپ بنانا ہے اس کا شیپ بنانا ہے بال کا تو اس کو بال کا شیپ دیں گے ہم اور بال کا شیپ دینے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے ہمارا سنو بال بنائیں گے ہمارا جو بال بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس بریڈ کو جو ہم نے بریڈ کے جو کیوپ بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو لگائیں گے تو اس کا جو شیپ ہوں گا وہ کونسا ہوں گا ایک سنوک ہوں گا اور دوسرا ہمارا فوڈوال کا ہوں گا فوڈوال کا شیپ بنیں گا ہمارا دیکھیں آپ آپ نے اس کو ہلکیل کے ہاتھوں سے ایسے ہاتھوں کی مدد سے گول گول گھمانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریز کرنا ہے تاکہ وہ تیل میں چھوٹ نہ جائے تو دیکھیں ہمارے اچھے سے دیکھیں آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے بس یہ نکلیں گے نہیں بس آپ نے اچھے سے لگانا ہے دیکھئے ایک فوٹبال کا شیپ آپ کو بن کے تیار ہو گیا ہے اور ہماری سنو کا بھی شیپ بن گیا ہے تو دیکھئے سارے آپ نے ایسے کرنا ہے کیونکہ ہم سارے تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بس آپ کیا کریں گے آپ کے ساتھ فرائے کریں گے تو ہماری کڑائی میں ہم نے تیل آئٹ کیا ہے اور تیل بھی گرم ہو رہا ہے تو دیکھئے سارے سنو بن کے تیار ہو گئے ہیں اور ہماری فوٹبال ریسی پی بن کے تیار ہے ہماری سارے فوٹبال بن گئے ہیں اب کیا کریں گے کڑائی لیں گے کڑائی میں جو تیل ہے وہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جالی جو ہوتی ہے اس میں ہی اس کو فرائے کریں گے تاکہ تیل خراب نہیں ہوتا ہے آپ کچھ بھی جو فرائے کر رہے ہیں سموسہ جو بھی فرائے کریں گے رمضان کے نیو نیو ریسی پی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس جالی میں ہی فرائے کرنا ہے تاکہ جو ہمارا تیل ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے دوسری چوزے میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے تیل جب کالا ہوتا ہے تو نیچے سب اس کا جو کرم سے وہ نیچے بڑھ جاتا ہے اور تیل خراب ہو جاتا ہے تو تیل خراب بھی نہیں ہوں گا اور تیل ہماری بلکل بھی اس میں وہ نہیں ہوں گا سائٹ کی جو ہے نیچے نہیں بلکل بھی نہیں نکلیں گے تو بس آپ نے جالی کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا تیل خرام نہیں ہوتا بس آپ نے لو فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو وہ جل جائیں گے اس کا جو براؤن شیپ ہو جائیں گا اس کو براؤن شیپ نہیں دینا ہے آپ نے گولڈن فرائی کرنا ہے تو دیکھیں جی بلکل ایک دم لو فلیم پر ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہی فرائی کرنا کیونکہ لو فلم پر جتنا فرائے کریں گے اتنا ڈی پلی اچھے سے فرائے ہوں گا اور اندر جکہ جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے فرائے ہوں گا بس آپ نے ایسی فرائے کرنا ہے تو چلیے جی ہمارا یہ جو بول ہے وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم دوسری بھی ایسی فرائے کریں گے آپ نے سارے ایک ساتھ بھی دال سکتے یا ایک ایک کر کے بھی اس کو فرائے کر سکتے ایک ایک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے فرائے ہوتا ہے اور تیل آپ کا خراب نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمارا جو بول ہے فوٹ بول ہے وہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ہمارا سنو بھی اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھا سے کلر آ گیا ہے اور دیکھیں ہماری یہ ریسی پی ہم نے اس کو ڈی شاؤٹ کیا ہے ڈی شاؤٹ کرنے کے بعد ماشاءاللہ کتنے اچھا لگ رہا ہے تو ہماری ریسی پی کیسے لگی تو ہمیں ضرور بتانا تب تک کے لئے اللہ حافظ